اسلام علیکم ویوورز اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ آپ نے ایمازون سے پیسے کس طرح کمانے ہیں ایمازون کے اوپر آپ نے سیلنگ کس طرح کرنی ہے اور ایمازون کے اوپر کون کون سے مارڈل ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم سیلنگ کرتے ہیں ایمازون کے اوپر ٹوٹل تین مارڈل ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم جن تین ترکوں سے ہم سیلنگ کر سکتے ہیں ان میں سے جو پہلا مارڈل ہے وہ ہوتا ہے ایمازون ایف بی ای ہول سیل دوسرا ہوتا ہے کہ ایمازون پرائیویٹ لیبر جسے ہم پی ایل بھی بولتے ہیں جو تھرڈ ون ہوتا ہے اسے ڈراب شیپنگ بولتے ہیں جو کہ وہ رسکی ہوتا ہے اگر اس کو ایک پراپر میں کیا جائے تو یہ بہت اچھا مارل ہے ایمازون ڈراب شیپنگ اس کے اندر پرافٹ مارجن ہمارے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر اکاؤنٹ ڈی اکٹیویشن اکاؤنٹ سسپینشن بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے بعد آتا ہے ایمازون ایف بی ای ہول سل ایمازون کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ برینڈ سلنگ کر رہے ہوتے ہیں فارڈ ایک برینڈ چل رہا ہے مہت مشہور برینڈ ہے ٹھیک ہے اور ہر بندے کو پشتہ کہ یار یہ جو برینڈ ہے یہ بہت اچھا ہے اس کی جو پوڑٹ کی سیلنگ وہ بھی بہت اچھی ہے تو آپ اس کو سیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو تو اس کو بولتے ہیں ایمازون ایف بی ای ہول سل اس کے بعد تھرے نمبر پر آتا ہے ایمازون پرائیویٹ لیبر اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا برینڈ لونج کر دے ہیں فار� ڈاٹ کام سے اپنا برینڈ لانچ کروں گا تو میں اس کا ٹریڈ مارک ریجسٹریشن نمبر پیٹینٹ وغیرہ سارا کچھ وہ کروں گا ٹھیک ہے ریجسٹر کروں گا تاکہ اس کو کوئی کاپی نہ کر سکے اور آنے والے وقتوں میں میرا اپنا برینڈ ہو اس کے بعد ایمازون کے اوپر یہ تین طرح کی سیلنگ تھی لیکن جو سب سے زیادہ انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے ایمازون پرائیویٹ لیبل کے اندر لیکن جو ہم موسٹلی پریفر کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو موڈل ہے وہ ایمازون ایف بھی ہولسل موڈل ہے ایک سیف موڈل ہے اس کے اندر اکاؤنٹ سسپینشن جو ہے وہ بہت بہت کام ہے جو لوز کے چانسیز ہیں وہ بھی بہت کام ہے کیونکہ ہم نیو پوڈر لانچ نہیں کر رہے ہوتے ہم وہ والی پوڈر بیچ رہے ہوتے ہیں جو آر ایڈی ایمازون پر بکری ہیں اور ان کے اوپر سیلز بہت زیادہ اچھی آ رہی ہیں کیونکہ ایک پوڈر اگر آر ایڈی ایمازون پر بکری ہے اس کا بی ایس آر ریوز ریٹنگ ہر چیز سیلز اچھی آ رہی ہے تو ہم بھی اس پوڈر کو ڈیفینیٹلی سیل کر سکتے ہیں اگر ہم بھی اس پوڈر کے اندر جائیں گے تو ہمیں لانس نہیں ہوگا کیونکہ وہ پوڈر آر ایڈی سیل کر رہی ہوتی ہے اور ہم اس کوڈر کا لازن نائنی دیز لازش آر وان ایٹی ڈیز کا جو گراف ہے وہ ریڈ کر کے پھر اس کی سیلیکشن کر رہی ہوتی ہے تو ایمازون ایبی ہولزل بیزنس کے اندر ساب سے جو مشکل اور ڈیفیکل ٹاسک ہوتا ہے وہ پوڈر سیلیکشن ہوتا ہے اگر آپ کی پوڈر سیلیکشن اچھی ہے تو آپ کا ایمازون ایبی ہولزل بیزنس بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ بائی ڈسکس کریں گے کہ آپ نے اب یہ ہول سل بزنس سٹارٹ کیسے کرنا ہے آپ کتنی انویسٹمنٹس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو قائد کریں گے